نمسکار میں ہوئی اشکرانہ سواغت ہے آپ کا ہمارے اس خاص کارکرہ محلہ بول میں کورونا کا نیا ویرینٹ اومیکرون تیزی کے ساتھ اپنے پیر پسارنے لگا ہے دیش میں نئے ویرینٹ سے اب تک چار سو سے زیادہ مریض سامنے آ چکے ہیں اسے بیچ دیش میں بارہ سے اٹھارہ سال کی عمر کے بچوں کے لیے ویکسین کو آپات منظوری بھی مل گئی ہے اس کے ساتھ ہی ایک بار پھر سے دیش میں پابندیوں کا دور لوٹنے لگا ہے بتا دیں کہ اتر پردیش مدھے پردیش اور ہریانہ میں نائٹ کرفیون لگایا گیا ہے جبکہ دیش کے کئی راجعوں میں نئے سال کے جشن پر بھی روک لگا دی گئی ہے ایسے میں سوال اٹھتا ہے کیا سرکار کے یہ قدم اومیکرون کا فیلاو کو روکنے میں کارگر ثابت ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے اور کیا لوگ ایک بار پھر کورونا کے خلاف لڑنے کو تیار ہے چونکہ جہاں پر ایک طرف سرکار کے ذمہ داری ہے تو دوسری طرف لوگوں کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے لوگوں کا بھی یہ دائت وہ بنتا ہے کہ لوگ بھی اپنے ان نیموں کا امانداری کے ساتھ نروہن کریں پالن کریں یہ بھی بہت ضروری ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے اور دیش کے پرتیک ناغرک کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے سر پر بہتر دیں کرونا کے اپروپریٹ بیہیوئر کا پالن کریں تو آج اس خاص کارکرم نے ہم نے اس وشے کا انتخاب کیا ہے چناب کیا ہے چہین کیا ہے تاکہ آپ اس مدے پر اپنی رائے دے سکیں کہ پردیش سرکار میں اور پردیش میں کتنی تیاریاں فیلحال آپ اپنے آس پاس کے شیطروں میں بھی دیکھ رہے ہیں اپنے زلوں میں دیکھ رہے ہیں اور سرکار جس طریقے سے کرونا کے اس نئے ویرینٹ سے نپٹنے کے لیے قدم اٹھا رہی ہے کیا وہ کارگر ہے یا نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہلو کو لے کر بھی آپ ضرور اپنی رائے دیجئے گا چونکہ پندھرہ سے لے کر اٹھارہ سال کے بچوں کو ویکسین لگے گی اس بات کا اعلان خود پردھان منترین نریندر مودی نے کیا تو پردھان منترین نریندر مودی نے شنیبار دیرشام راشتر کو سمبودھت کرتے ہوئے کورونا سنکرم انکال میں دیش واسیوں کو سترک رہنے کی صلاحہ دیتے ہوئے پندھرہ سے اٹھارہ سال کے آئیو ورگ کے بیچ کے بچوں کے لیے ٹیکہ کرن کے شروعات کی گھوشنا کی اس کے ساتھ ہی کہا کوموبیٹی یعنی کی جو ساٹھ سال سے زیادہ کے جو لوگ ہیں یعنی کی جو بیماریوں سے پیڑت ہیں وہ لوگ بزرگوں اور سواستے کرمیوں کو فرنٹ لائن ورکرز کو ٹیکے کی پرکوشن ڈوز کے لیے بھی اعلان پردھان منترین نریندر مودی نے کیا اور دس جنورے سے اس کے شروعات کی جائے گی پی ایم نے اپنے سمبودھن میں اومکرون کے سنکرمن کے بیچ ہاتھ دھونے اور ماسک لگانے جیسے کرونا سے بچاو کے اپائے جاری رکھنے کی اپیل بھی دیشواسیوں سے کی ہے وہیں آپ کو بتا دیں کہ اومکرون سنکرمن کے بعد کیا کیا فیصلے لیے گئے ہیں اس بات کا بھی ذکر پردھان منترین نریندر مودی نے کیا تو پردھان منترین نریندر مودی نے کہا کی بھارت نے دنیا کا سب سے بڑا ٹیکہ کرن ابھیان سفلتا پوروک چلایا اس کے لیے ہم نے بھارت کے بیجیانکوں سے پرامرش کیا اور بیجیانک سدھانتوں اور پدھتیوں کے انسار چلے ورطمان میں اومکرون کی چرچہ ہے وشو میں اس کے انبھاب اور انمان الگ الگ ہیں بھارت کے بیجیانک بھی پوری باریکی سے نگاہ رکھے ہوئے ہیں آج کچھ فیصلے کیے گئے اٹل جی کا جنم دن بھی تھا اس دن اس لیے ان فیصلوں کو ساجہ کرنا چاہیے اس بات کا ذکر پردھان منطری نریندر موڈی نے کیا اور اس معاملے پر آپ کی کیا رائے ہے آپ کیا بیچار رکھنا چاہتے ہیں آپ اپنا نظریہ کیا رکھنا چاہتے ہیں اس لیے ہمیں کال کریں زیرو ون ٹو فور فور ریٹو نائن زیرو ڈبل ون پر آپ کال کیجئے فون لائنز لگاتار کھلی ہوئی ہے آپ اس مسئلے پر کیا سوچ رہے ہیں آپ کے ذلے میں آپ کے شیطر میں اومیکرون کو لے کر کتنی تیاریاں چل رہی ہیں آپ کے ذلہ اسپطالوں میں فی الحال کتنے بیڈز کی سنکھیا ہے اس کو لے کر بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں تو کرونا کا نیا ویرینٹ اومیکرون تیزی سے پیر پسارنے لگا ہے اس بات میں کوئی دورائے نہیں ہے دیش میں نئے ویرینٹ کے اب تک چار سو سے زیادہ مریض مل چکے ہیں اسی بیچ دیش میں بارہ سے اٹھارہ سال کی عمر کے بچوں کے لیے ویکسین کو آپات منظوری بھی مل گئی ہے ایک بار پھر سے دیش میں پابندیوں کا دور لوٹنے لگا ہے بتا دیں کہ اتر پردیش مدھی پردیش اور ہریانہ میں نائٹ کرفیو کا اعلان کر دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ کئی راجے اور کئی کیندر شاسد پردیش ایسے ہیں جہاں پر پابندیوں کو کڑا کر دیا گیا ہے جبکہ دیش کے کئی راجوں میں نئے سال کے جشن پر بھی روک لگا دی گئی ہے اور ایسے میں سوال جو اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا سرکار کے یہ قدم اومیکرون کو فیلاب کرنے سے رکھ بائیں گے کیا اس کے فیلاب کو رکھنے میں کارگر ہوں گے کیا لوگ ایک بار پھر کورونا کے خلاف لڑنے کو تیار ہیں کیونکہ جس طریقے سے ہم لگا تارے اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ جہاں پر سرکار اپنے سر پر کارروائی کرے سرکار اپنے سر پر تیاریاں کرے تیاریوں کو مکمل کرے پختہ کرے بہتر انتظام ہونے چاہیے بد انتظامی نہیں دیکھنے کو ملنے چاہیے اس طرح کے لوگ آشائیں کر رہے ہیں لیکن لوگوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ لوگ اس معاملے پر کتنی گمھرتا کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور کتنی گمھرتا کے ساتھ اپنے کرتبیوں کا نروہن کر رہے ہیں تو حریانہ نیوز کا بہت یہ خاص پروگرام ہے حلہ بول جس میں آپ اپنی آواز کو بلند کر سکتے ہیں اپنی رائے دے سکتے ہیں اپنے وچار رکھ سکتے ہیں تو پندرہ سے اٹھارہ سال کے بچوں کو ویکسین لگے گی اس بات کا اعلان پردھان منتری نریندر مودی نے کیا اس پر آپ کا کیا سوچنا ہے تو جو سوال ہیں اس مسئلے سے جڑے ہوئے وہ بھی لگاتار آپ کی ٹی وی سکرن پر فلیش ہو رہے ہیں تو نئے ویرینٹ کو پھیلنے سے کیسے روکا جائے کیا لوگوں کی لاپروہی سے اومکرون بڑھ رہا ہے کیا اومکرون لائے گا دیش میں تیسری لہر سرکار کی سختی کے لیے لوگ کتنے تیار ہیں کیا جاگ رکتا جلائے گی مہماری پر جیت یہ تمام بڑے سوال ہیں اور ان تمام بڑے سوالوں پر آپ بھی اپنا نظریہ پیش کر سکتے ہیں آپ ان سوالوں کا اتر دے سکتے ہیں کہ آپ کے زلے میں آپ کے زلہ اسپطالوں میں کتنی تیاریاں اومکرون کو لے کر کی جا رہی ہے اور جو سرکار کی طرف سے ایک بڑا اعلان کیا گیا کہ پندھرہ سے لے کر اٹھارہ سال کے بچوں کو ویکسین لگے گی اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں تو ترنت آپ کال کریں اس خاص کارکرم میں حصہ اپنا دیجئے اپنی بھاگے داری سنشت کیجئے تو آپ کیا سوچ رہے ہیں تو حریرہ نیوز کا بہت یہ خاص کارکرم ہے حلہ بول جہاں پر ہم آپ کو آپ کی آواز بلند کرنے کا ایک موقع دیتے ہیں اوسر دیتے ہیں تاکہ آپ اپنی باتوں کو اپنے من میں چل رہی باتوں کو اس مسئلے سے جڑی باتوں کو رکھ پائیں تاکہ سرکار بھی سمجھے کہ آخر جرنتہ کیا سوچ رہی ہے اور سرکار دوارہ لیے جا رہا ہے فیصلوں کا گراؤنڈ زیرو پر کیا اثر پڑ رہا ہے ان تمام چیزوں کا آنکلن کرنا بہت ضروری ہے ملیانکن کرنا بہت ضروری ہے اس لئے ان تمام سوالوں کا جو لگاتار آپ کی ٹی وی سکرین پر فلیش ہو رہے ہیں آپ ان تمام سوالوں کا اتر دیجئے کہ نئے ویرینٹ کو پھیلنے سے کیسے روکا جائے سرکاروں کو اور کیا کیا پریاز کرنے چاہیے چونکہ کئی راجے سرکاروں نے نائٹ کرفیو کا بھی اعلان کر دیا ہے لیکن کیا نائٹ کرفیو سے ہم اس کورونا جیسی مہماری کو ہرا پائیں گے کیونکہ اصل بھیڑ تو دوپہر کو ہوتی ہے بازاروں میں اصل بھیڑ تو شام کو ہوتی ہے بازاروں میں وہاں پر سختی برتنے کے لئے پرشاہ سن کیا کر رہا ہے وہاں پر سختی برتنے کے لئے راجے سرکاریں کیا کر رہی ہے یہ بھی اپنے آپ میں ایک واجب سوال ہے ایک بڑا سوال ہے اس کے بارے میں بھی سوچا جانا چاہیے تو کورونا کا نیا بیرینٹ اومیکرون تیزی کے ساتھ پیر پساننے لگا ہے اس بات کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ پورے دیش بھر کے سندھر میں بات کریں تو چار سو سے زیادہ مریض اب تک مل چکے ہیں اسی بیچ دیش میں بارہ سے اٹھارہ سال کی عمر کے بچوں کے لئے ویکسین کو آپات منظوری بھی مل گئی ہے اس کے ساتھ ہی ایک بار پھر سے دیش میں پابندیوں کا دور بھی لوٹنے لگا ہے اور پابندیوں کا دور کیسے لوٹنے لگا ہے اس کو آپ یہ سمجھئے اتر پردیش مدھے پردیش اور ہریانہ میں نائٹ کرفیل لگا دیا گیا ہے کہ رات گیارہ بجے سے لے کر صبح پانچ بجے تک آپ گھروں سے باہر نہیں نکل پائیں گے آپ کے نکلنے پر پرتیبند لگا دیا گیا ہے اکٹھا ہونے پر پرتیبند لگا دیا گیا ہے تو کورونا کا پرسار تیجی کے ساتھ نہ ہو اس لئے یہ فیصلہ لیا گیا لیکن جو پوائنٹ لگاتار ہم اٹھا رہے ہیں کہ اس بارے میں بھی لگاتار سوچا جانا چاہیے کہ پندھا سے لے کر اٹھارہ سال کے بچوں کو ویکسین لگے گی تو کہیں نہ کہیں پردھان منطری نریندر موڈی نے ایک بڑی خوشخبری پورے دیش کو دینے کا کام کیا ہے چونکہ آپ چاہے آنکڑوں کو دیکھیں چاہے ترکوں کو دیکھیں بچوں کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے چونکہ اومیکرون کے معاملے لگاتار دیش بھر میں بڑھ رہے ہیں چار سو سے زیادہ معاملے اب تک سامنے آ چکے ہیں ایسے میں سبھی باتوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے کہ بچوں کا خیال بھی رکھا جائے چونکہ بچوں کی جو عمر ہے وہ کہیں نہ کہیں اور جو ایمیون سسٹم ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں پربھاوت ہونے والا ہوتا ہے اس لئے ڈاکٹرز بھی اس بات پر شروعات سے بل دے رہے ہیں اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ بچوں کا ویکسینیشن ہونا بھی بہت ضروری ہے اور کل پردھان منطری نریندر موڈی نے بڑا اعلان کر دیا پندھرہ سے لے کر اٹھارہ سال کے بچوں کو بھی ٹیکہ لگے گا یعنی کی ویبستہوں کو بہتر کیا جا رہا ہے اور کل پردھان منطری نریندر موڈی نے یہ بھی بتایا کہ بچوں کا ویکسینیشن تین جنوری سے شروع ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ کل پردھان منطری نریندر موڈی نے یہ اعلان بھی کیا کہ نہ کبھل بچوں کا بلکہ ہیلتھ کیئرز اور فرنٹ لائن ورکرز کو بھی تیکے کی پرکوشن ڈوز دس جنوری سے دی جائے گی ساٹھ ورچ سے زیادہ آئیو اور انیہ گمبھیر بیماریوں سے پیڑیٹ لوگوں کو بھی ڈاکٹر کی سلاح پر دس جنوری سے پرکوشن ڈوز دی جا سکے گی اس بات کا اعلان کل پردھان منطری نریندر موڈی نے کیا تو آپ اس مسئلے پر کیا سوچ رہے ہیں آپ اس مسئلے پر کیا بچار رکھ رہے ہیں تو آپ ہمیں کال کیجئے 0124 482 9011 پر آپ کال کیجئے اپنی رائے دیجئے اپنے بچار رکھی اپنا نظریہ پیش کیجئے کہ آپ اس مسئلے پر کیا سوچ رہے ہیں کیا سرکار نے یہ فیصلہ لینے میں دیری کر دی سرکار کو یہ فیصلہ کیا پہلے لے لینا چاہیے تھا اس طرح کے سوال بھی لگاتار کھڑے ہو رہے ہیں لیکن آپ کو بتا دیں کہیں نہ کہیں راہل گاندھی جو کانگریس کے نیتا ہیں انہوں نے بھی سرکار کے اس فیصلے کا سمرتھن کیا ہے لیکن جو اس مسئلے سے جڑے ہوئے بڑے سوال ہیں وہ لگاتار آپ کی ٹی وی سکرین پر فلیش ہو رہے ہیں سوال یہ ہے کہ نئے بیرینٹ کو پھیلنے سے کیسے روکا جائے چونکہ ایک طرف تو ستی اومیکرون کو لے کر یہ بنی ہوئی ہے کہ اومیکرون کے معاملے تیزی کے ساتھ پردیشوں میں دیکھنے کو مل رہے ہیں تو کیا لوگوں کی لاپروہی سے اومیکرون بڑھ رہا ہے اس بات کا خیال بھی ہمیں رکھنا ہوگا حالانکہ کئی چڑیز اور کئی ریپورٹ سامنے آتی ہے تو ہمیں ان کو گمبھیرتہ سے لینا چاہیے سرکاروں کو بھی گمبھیرتہ سے لینا چاہیے اور اسی حساب سے اپنا implement کرنا چاہیے اسی حساب سے اپنے قدم اٹھانے چاہیے تو بہت ضروری ہے ہر چیز کا دھیان رکھنا چاہیے اور سب سے زیادہ آج کے اس گمبھیر دور میں سنکٹ کال میں سافت کال میں یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ بھارت کا پرتیگ ویقتی اپنے دائتووں کا اپنے کرتبیوں کا پوری مانداری کے ساتھ نربہن کرے پالن کرے چونکہ آج پردھان منتری نریندر موڈی نے اپنی من کی بات کرے کرم کے ذریعے بھی ویکسینیشن سمیت کرونا کے مددے پر اپنی بات رکھی پردھان منتری نے کئی باتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہم اس ویشوک مہماری کو سامودائک ایکتہ کے بل پر سامودائک ایکتہ کے ساتھ چل کر اس کو ہرا سکتے ہیں تو یعنی کہ آج پردھان منتری نریندر موڈی نے اپنے من کی بات کے 83 ویں کاریکٹرم میں اپیسوڈ میں کورونا سمیت ویکسینیشن کا بھی ذکر کیا حالانکہ آپ کو بتا دیں اومکرون کا جب ذکر ہوتا ہے تو سوال یہ بھی خڑا ہوتا ہے کہ کیندر سرکار اپنے سر پر کیا کر روائی کر رہی ہے تو اومکرون سنی پٹنے کے لیے دس راجوں میں کیندرے ٹیم تینات کی گئی ہے یہ بھی جانکاری سامنے آ رہی ہے تو دیش میں کورونا سے نئے ویرینٹ اومکرون کے بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے کیندر اور راج سرکار نے اپنے سترکتہ بڑھا دی ہے اومکرون کے زیادہ معاملے والے دس راجوں میں سرکار نے کیندریے ٹیم میں تینات کی ہے یہ ٹیمیں ستھیتی پر لگاتار نظر رکھنے کے لیے کیندر کو تازہ اپڈیٹ اپلند کرائیں گی یہ ان کے ذمہ دارے لگائی گئی ہے اومکرون سے نپٹنے کے لیے کئی راج سرکاروں نے بھی اپنے سر پر پربند کیے ہیں راتری کرفیو کے ساتھ ویکسینیشن نہیں تو پرویش نہیں نیم کو سختی سے لاغو کرائے جا رہا ہے ادھر بات کریں دیش میں اومکرون کے کل معاملوں کی زنگیا کی تو چار سو سے زیادہ یہ معاملے ہو چلے ہیں جو لگاتار کہیں نہ کہیں ایک گمبیر استحطی کو بیان کر رہے ہیں کیندر سواستے منطرالے کے کاریالے سے ملی جانکاری کے انصار آپ کو بتا دیں دس راجے کیرل مہاراشکر تمیلاڈو بنگال مزورم کرناٹک بیہار اتر پردیش جھارکھنڈ اور پنجاب میں کیندریے ٹیمیں تینات کی گئی ہے ان ٹیموں کو تین سے پانچ دن کے لیے تینات کیا گیا ہے وراجے کے سواستے ادھیکاریوں کے ساتھ مل کر کام کریں گی یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جن راجوں میں کیندریے ٹیمیں تینات کی گئی ہے مہاں ٹیکا کرن کی رفتار سست ہے اور یہ بھی پتا لگا ہے کہ یہ ٹیمیں ٹریسنگ ٹریکنگ کے شطروں پر وشیش دھیان دیں گی ٹیسٹنگ بڑھانے کے علاوہ انہیں جنوم سیکوینسنگ کے لیے ایک نیٹ ورک کو ستھاپت کرنے کے لیے بھی کوششوں کے لیے کہا گیا ہے کہ نیٹ ورک کو پریابت نمونے بھی بھیجنے ہوں گے ان ٹیموں کی یہ ذمہ داری ہوگی نگرانی رکھنی ہوگی ان ٹیموں کو کوویڈ اپایوکت بہوار لاغو کرنے یعنی کی کورونا کے اپروپریٹ بیہیویر کو لاغو کرنا بہت ضروری ہے لوگوں کی ذمہ داری ہے وہیں اسپطال کے بستروں کی اپلپ دھتا ایمبولینس ونٹیلیٹر اور میڈیکل اوکسیزن سہیت پریابت رسد اور ٹیکہ کرن پرکدی پر بھی دھیان دینا ہوگا اور آپ کو بتا دیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ راج ستر کی کیندری میں اور کیندری ٹیموں میں جو آنکلن فیلحال نکل کر سامنے آ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ راج سرکاریں اپنے ستر پر سترک ہیں لیکن اور بہتر کرنے کی گنجائش ہے اور لگاتار اس کو کرنے کا کام کیا جا رہا ہے چلے ایک درشک ہمارے سے جڑ گئے ہیں یمونہ نگر سے راہل راہل آپ کا بہت بہت سواگت اس سے خاص کارکرہ میں جڑنے کیلئے آپ کی رائے کیا ہے دیکھئے جس طریقے سے اومکرون ویرینڈ فیل رہا ہے کہیں نہ کہیں چنتہ بنی ہوئے ہیں اور ہونا چاہیے کہ جو لوگ بھار نکل رہے ہیں کیونکہ اومکرون ویرینڈ جو فیل رہا ہے اس کا سب سے بڑی وجہ کیونکہ ویکسین تو لگی رہی ہے لیم بھی سرکار بنا رہی ہے لیکن آپ مارکٹ میں جائے گے تو لوگ کہیں نہ کہیں بھار نکل رہے ہیں اور بھیڑ مچھی ابھی بھی آپ کرسمس پہ دیکھیں کرسمس میں ہریانہ سرکار نے کرفیو لگا رکھا تھا لیکن لوگ کرسمس منا رہے تھے تو سب سے بڑی وجہ وہی ہے کہ لوگ بھار نکل رہے ہیں اور لاپروہی برت رہے ہیں تو اس پر سکت ایکشن لینا ہوگا اور عام لوگوں کو بھی کہیں نہ کہیں آپ جو سمجھ برتنی ہوگی یکہ دوسری لہر میں کہیں ہم نے اپنوں کو کھویا ہے تو وہ جو ہے یادہ جو یاد ہے وہ دوبارہ تاجہ نہیں کرنا چاہے گے اور جو ہم نے وہ دور دیکھا ہے دوسری لہر کے دوران وہ دور ہم دوبارہ نہیں دیکھنا چاہیں گے تو سرکار اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہے جس کی میں تعریف کرتا ہوں میں عام لوگوں کو یہی کہنا چاہوں گا اور جو ہمارے پڑوسی ہے جتنے بھی ہمارے نوازی ہے جتنے بھی دیشواسی ان کو یہی کہنا چاہوں گا کہ جو سرکار نیم بنا رہی ہے اس کو فولو کرے بہت بہت شکریہ راہل اپنی رائے دینے کے لیے اپنے وچار رکھنے کے لیے تو راہل ہمارے ساتھ جڑے انہوں نے کہا کہ یہاں پر لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے اور لوگوں کو بھی اپنے ان دائیتوں کا اپنے کرتبیوں کا پوری امانداری کے ساتھ نروہن کرنا ہوگا اور جو لگاتار سرکار کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ کورونا کے اپروپریٹ بیہیوئر کا پالن کرنا بہت ضروری ہے تو اس کو بھی سنشت کرنے کا کام لوگوں کو کرنا چاہیے تو اگر آپ بھی اس خاص کارکرم کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ کال کریں 0124 482901 پر آپ کال کیجئے اس خاص کارکرم کا حصہ بنیے اپنی رائے دیجئے کہ آپ اس مسئلے پر اس مدے پر آپ کیا سوچ رہے ہیں آپ اس مسئلے پر اپنے کیا وچار رکھنا چاہتے ہیں تو دیش کے سامنے ایک نئی چنوٹی ہے نئی دہشت ہے لیکن کئی سٹڈیز اور کئی ریپورٹ اور فیلحال ورطمان کی پرستتیاں اس بات کو لے کر اشارہ کر رہی ہے کہ آپ کو لاپروہی نہیں برپنی ہے خود پردہان منترین نریندر موڈی نے آج اپنے من کی بات کے 83 اپیسوڈ میں اس بات کا ذکر کیا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیول اور کیول سترک رہنے کی ضرورت ہے اور اس بات کا دھیان ہمیں سبھی کو کرنا ہوگا اس بات کا خیال ہمیں سبھی کو مل کر کرنا ہوگا کہ یہ کتنا ضروری ہے لیک درشک ہمارے سے جڑ گئے ہیں دیویندر دیویندر آپ کا بہت بہت سواغت اس سے خاص کارکرم میں جڑنے کے لئے آپ کی رائے کیا ہے رام رام جی جی رام رام جس کو جی اگر ہر آدمی نے اپنی جمعہ واری سمجھ نہیں پڑے گی اگر ہر آدمی اپنی جمعہ واری نہیں سمجھے گا تو سرکار پھر سے لوگ ڈاؤن کرسے گی پھر سے تالے لاتے گی اور مشکل بن جائے گی جسا ہے لوگ خود جاگروپ نہیں ہوں گے جسا ہے ٹکے نہیں لگواؤں گے یہ اور جسا ہے لوگ کا خود جاگروپ کا نہیں پھلاوں گے خود جاگروپ نہیں ہوں گے تو سرکار اپنی سکتائی کرائے گی کیونکہ ہر آدمی کی جمعہ واری ایک بھئی جمعہ واری اگر کسی کی جاننا جاو ہے سرکار بدنام نہ ہو دیس بدنام نہ ہو لیکن اڑا کی تین کی بات کرنے ہر آدم اللہ پر آہ ہے خاص کر مارا ریانہ رکھتی اللہ پر آہ ہے یہ مانتے کسی چیز جب لوگ ڈاؤن ہو جاگہ پر سازن ہو جاگہ سرکار ہو جاگی پھر یہ گاڑ دے ہوں گے پھر یہ نیوک سنگ بھئی آم بند کر دی یہ خود کی جمعہ واری ہے بھئی اگر بتنا ہے سرکار آگ 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 یہ لوگ سمجھتے نہ دیان دیتے ہو جو کسی سماجی زندہ بڑا ہے خود جاگ روح خود لوگ دیان دے تاکہ لوگ ڈاؤن تیسری بار نہ کرنا پڑ ہے اس پر دکت نہ ہو ہے سوسل ڈس ڈس ڈی 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 پھلے دیویندر بہت بہت شکریہ اپنی رائے دینے کے لئے اپنے وچار رکھنے کے لئے تو پردھان منترین نریندر مودی نے شنیبار دیرشام راشتر کو سمبودھت کرتے ہوئے کرونا سنکرمن کال میں دیشواسیوں کو سترک رہنے کی صلاحہ دیتے ہوئے پندھرہ سے اٹھارہ سال کے آئیو ورگ کے بیچ کے بچوں کے لئے ٹیکہ کرن کے شروعات کی گھوشنہ کی کہا کی کومبیڈیٹی والے ساٹھ سال سے زیادہ عمر کے بزرگوں اور سواستے کرمیوں فرنٹ لائن ورکرز کے لئے ٹیکے کی پرکوشن ڈوز یعنی کی بوشٹر ڈوز کی شروعات بھی دس جنور اسے کی جائیں گی پی ایم نے اپنے سمبودھن میں اومیکرون کے سنکرمن کے بیچ ہاتھ دھونے اور ماسک لگانے جیسے کورونا سے بچاو کے اوپائیوں کے بارے میں بھی دیش واسیوں سے اپیل کی ہے کہ آپ کورونا کے اپروپریٹ بیہیور کا ضرور پالن کریں ہاتھ کو لگاتار دھوتے رہیں لاپروہ ہی نہ برتیں سچیت رہیں سابدھان رہیں تو ہرینہ نیوز بھی آپ سبھی درشکوں سے اپیل کرتا ہے کہ آپ بھی لاپروہ ہی نہ برتیں سماجک دوری سنشت کریں ماسک کا اوپیوگ کریں اور کورونا کے اپروپریٹ بیہیور کا پالن کریں مجھے دیجئے اجازت دیکھتے رہی ہے ہرینہ نیوز میرے آپ سبھی لav呼 کنیدرہ نیوز بھی آپ سبھتے کی کنیدرہ سبھی سبھتے رہی ہے نیوز